دیکھیں فرینڈ یہ ہے ملکیا اسے ملکیا بولتے ہیں یہ دیکھئے جیسے مہدی کا پتی ہوتی ہے نا اسی طرح سے یہ دیکھئے ہے اس کو مہدی جیسے پیستے ہیں سلپے یہ لوگ مسین سے پیستے ہیں تو اسی طرح سے پیس کے بلکل باریک پیستے ہیں مسین سے پھر اس کو پانی ملاتے ہیں پھر پکاتے ہیں اور یہ کھانے میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے اسے بولتے ہیں ملکیا یہ لگائے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے مولی یہ مولی آ رہی ہے اور یہ ہے یہ جو میں لگایا تھا نا یہ سب تام جام اب اسی تام جام سے یہ بہر کا کاٹا ہے یہ جو جھار ہوتی ہے بہر کے وہ ہی ہے اور جب سے یہ تام جام لگایا ہوں تب سے آیا نہیں ہے اوٹ نہیں تو آ جاتا تھا تو بہت نقصان ہوتا تھا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اس کے کھانے سے یہ برکت ہو رہی ہے تو یہ ہی ہے ہلو فرینڈ آپ سبھی کیسے امید کہتے ہیں فرینڈ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو فرینڈ ہمارے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور اگر سسکرائب کیے تو بہت بہت شکریہ ہمارے چینل جو ہے سسکرائبر اور ساڑھے تین سو اور باقی ہے تین سو پچاس اور باقی ہے واش ٹائم جو تھا آج کمپلیٹ ہو گیا واش ٹائم چار آزار واش ٹائم ہوتا ہے اور ایک ہزار سسکرائبر تو واش ٹائم جو ہے فرینڈ وہ پورے ہو چکے ہیں اور جو سسکرائبر ہے ابھی ساڑھے تین سو تین سو پچاس اور چاہیے سسکرائبر بس تھوڑا سے آپ سبھی اور بھی نت کہیں گے سسکرائبر پورا ہو جائے ایک ہزار اگر ایک ہزار پورا ہوئے کچھ ہونے والا نہیں ہے یوٹیوب پہ اور ویڈیو بھی وائرل نہیں ہوگے بھائی چانس وائرل ہو جاتی ہے نہیں تو وائرل ہوتی نہیں ہے ویڈیو جاتا تو آپ لوگ سپورٹ کریے اگر آپ سبھی تک پہنچ گئے ویڈیو تو آپ سب سپورٹ کریے اگر میں چینل پہ نئے ہو تو آپ سبھی کو بتا دے کہ میں ابھی سعودی آر بیم ہوں اب ہاں کی سائن اور یہاں پہ میں کام کرنے آیا ہوں یہ میرے کفیل کا گھر ہے اور میں اور میں مجرے میں کام کرتا ہوں اور یہ دیکھا دوں آپ سبھی کو یہ میرے کفیل کا ہے مجرہ اور یہ اس کا گھر ہے کفیل کا سلیہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو پورا بنے رہی ہے یہ جو میں لگایا تھا نا یہ سب تام جام اب اسی تام جام سے یہ بہر کا کاتا ہے یہ جو جھار ہوتی ہے بہر کی وہ ہی ہے اور جب سے یہ تام جام لگایا ہوں تب سے آیا نہیں ہے اوٹ نہیں تو آ جاتا تھا تو بہت نقصان ہوتا تھا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اس کے کھانے سے یہ برکت ہو رہی ہے تو یہ ہی ہے اور یہ چیز آور دکھا دوں آج یہ جو ہے نا یہ نئی بھنڈی ابھی لگایا ہوں یہ والے دو نالی یہ جو نالی ہے یہ دو نالی بنا دیا ہوں یہ دیکھیں وہاں سے ہے اور یہاں سے ہے اور یہ جو کھالی والی جگہ یہ ہے یہ گلی ٹائپ میں اس میں پوری بھنڈی رہے گی یہ پورا پہلے میں سوچا تھا یہ پوری بھنڈی لگانے کے لیے مگر کفیل بھی جب آ جائے گا تو پھر کام زیادہ رہے گا کر نہیں پاؤں گا کام تو سب کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ جو ہے اب جا رہے ہیں چھٹی جب چھٹی سے آئیں گے اس کے بعد سے یہ لگاؤں گا اور یہ جو چیز ہے یہ والی بھنڈی اس کو میں کھنوا کے چلا جاؤں گا ٹرکٹر سے یہ تین مہینے میں یہ پورا خلاس ہو جائے گے دو مہینے تین مہینے لگے گے یہ پوری خلاس ہو جائے گے تو اس کو میں پورا ٹرکٹر سے کھنوا دوں گا اور یہ ایسے ہی رہے گا اور یہ جو تار اور یہ سب ہے اس کو لپیٹ وپیٹ دوں گا پورا پورا جہاں جو تھا وہاں رکھ دوں گا سب کو پھر چلا جاؤں گا چھٹی چھائے مہینے کے لیے جتنے دن کے چھٹی دے گا کفیل ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو پھر جب وہاں سے آؤں گا تو پھر یہ سب پورا لگے گا لیکن جب آؤں گا تو یہ والی جگہ پہ نہیں لگے گی بھنڈی یہ جگہ ایک سال کے لیے چھوڑ دوں گا یہ جو بکری کی خاد ہوتی ہے یہاں پہ بکری پالتے ہیں بکری خاد ہوتی ہے ایک ایمینی گاڑی والا ہے تو اس سے میں بول دوں گا یہ گاڑی جو ہے ڈھالا یہاں ہوتا ہے نا پیک اپ جیسے ڈھالا ہوتا ہے تو پیک اپ سے لائے کہ یہ اس میں بکری کا لیڑی جو ہوتے ہیں وہ پورا لائک گرہ دے گا ایک ڈھالا کا سوریا لیتا ہے وہ گرہتے چلا جائے گا پانچ ڈھالا لگے گا پانچ اور چھ سا سو روپیا جو بھی لگے گا اس کو کھنوا کے جتوا کے پھر بکری کی لیڑی ڈال کے چھوڑ دوں گا یہ ایک سال ڈیڑھ سال تک اور جو ہے یہاں پہ پھر یہ والی جگہ جو کھالی ہے اس کو جتوا کے جب چھوٹی سے آؤں گا اس ٹائم میں یہاں پہ لگے گی اور یہ ایسے ہی چھوٹا رہے گا اس سے کیا ہوتا ہے جب ایسے پڑا رہتا ہے جو بھنڈی کفال ہے اور جو بھی چیز ہے وہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور پھر ہمارے چینل پہ اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ اندیا میں نہیں ہے بھنڈی کھیتی یہ سعودی اربیہ میں ہے اگر نئے ہو میرے چینل کو دیکھ رہے ہو تو آپ سب بھی بتا دوں یہ سعودی اربیہ میں میں مجرہ کیا ہوں کھیتی کیوں بھنڈی کے دیکھئے بھنڈی میں فائدہ تو ہے کھیتی میں یہاں بہت زیادہ فائدہ ہے مگر کفیل اچھا ہونا چاہیے بس اگر کفیل اچھا ہے اگر آپ مجرہ کر رہے ہیں تو بھنڈی میں بہت فائدہ ہے بھنڈی کیا پورے مجرہ اگر آپ کروگے تو اس میں بہت فائدہ ہے یہ جو بیجہ اس کا ہوتا ہے ایک آمہ 600 ریال کا ایک آمہ بنتا ہے ایک سال کا 600 ریال میں آپ کا ایک آمہ بن جائے گا اگر کوئی کھالی جگہ کوئی کفیل یا کوئی سعودی ہے تو اس سے بول دو میں سبجی لگاؤں گا کنٹراک پہ اس سے لے لو سال میں کتنا دینا پڑے گا اس کو آپ کا بیجلی آپ کا پانی تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے بس کرنے والا ٹائم پہ یہ جو مجرہ ہے یہ ٹائم سے ہو جانا چاہیے بس ٹائم سے ہوگا تو فائدہ بہت زیادہ ہے اگر ٹائم سے نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں یہ مجرہ میں فائدہ ہے اس لئے بہت زیادہ ہے ایک آمہ جو ہے وہ کم پیسہ کا ایک آمہ ہوتا ہے اگر آپ کا کفیل اچھا ہے کنٹراک پہ لے کہ اس کے جمین اگر آپ سعودی عربیہ مجرہ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ یہ صحیح ہے کیونکہ آپ جو ہے یہاں سے جو بیج لوگنا بیہن جو دانا ہوتا ہے بیج یہاں پہ مہنگا پڑے گا آپ کو آپ انڈیا سے مانگا میرا تو کوئی ہے نہیں آتا نہیں ہے جلدی اور آتا بھی تو کوئی لاتا بھی نہیں ہے آپ انڈیا سے جو ہے نا جو بھی بیج چاہیے آپ کو انڈیا سے مانگوا اور جب انڈیا سے مانگوا گئے میں پوچھا تھا انڈیا میں یہ بھنڈی کا بیج یہ مجھے بولا تھا کہ ہجار روپیہ کلو بہرہ سو ہجار روپیہ گیارہ سو ایک ہجار پچاس روپیہ اس طرح سے بھنڈی کا وہ دام تھا اور یہاں پہ ایک قیلو کے بھنڈی کے دام ایک سو پچاسی روپیہ کلو ہے ایک سو پچاسی روپیہ کلو ڈیڑھ سو اس طرح سے ہے بھنڈی کا بیج یہاں پہ سعودی اربیہ میں انڈیا کی بھنڈی جو انڈیا ملے گی وہی بھنڈی یہاں پر بھی سپورٹ ہو کے آتی ہے تو یہاں پر مہنگا پڑے گا اگر مالو ڈیڑھ سو روپیہ کلو ہے تو آپ کو پڑ جائے گا ساڑھے تین ہزار روپیہ یہ کلو کا ساڑھے تین ہزار روپیہ اگر آپ کو کوئی آ رہا ہے تو چار کلو پانچ کلو آپ جو ہے سامان مانگوالو تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا تو جیسے اب کلو میں سات روپیہ کلو بیچ رہا ہوں بھنڈی ٹھیک سات روپیہ کلو بھنڈی ہے انڈیا کے کتنا ہو گیا کلو ڈیڑھ سو روپیہ کلو ڈیڑھ سو روپیہ کلو انڈیا کھو گیا اور دس کلو بھنڈی کتنی ہو گئی سو چلو دس کلو بھنڈی پندرہ سو روپیہ کھاڑا ہو گیا ایک دن میں پانچ سو روپیہ کھا جاؤ اور ایک ہزار روپیہ بچے گا تیس ہزار روپیہ مہینے آپ جو ہے کہ دیکھئے میں بلکل گھوم تہار کے سو بہر کے اگرام مرام سے میں مجرہ میں کام کرتا ہوں چار بجے میں مجرہ میں آتا ہوں بس پانی ڈالتا ہوں اور جس دن دوا مارنا ہوتا ہے اس دن دوا مارتا ہوں بس یہی چیز ہے اور اگر آپ دو تین آدمی مل کے کوئی بڑا مجرہ کر رہنا تو یہ سمجھ لو کہ پھر جندگی بن جائے گی یہ صحیح ہے جندگی بن جائے گی اگر آپ انڈیا کے پیسے سے جوڑ رہے ہیں تو انڈیا کے پیسے سے یہاں پہ بہت فائدہ ہے کلو ڈیر سو روپیہ کلو بھینڈی بھیک رہی ہے اور ٹماتر جو ہے ٹماتر کا دام وہی آپ بیچیں گے یہاں ایک سلہ بولتے ہیں کائریٹ جو کائریٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں اسی کائریٹ سے یہاں پہ پچپن روپیہ پچپن روپیہ ٹیرے جاتا ہے کائریٹ جاتا ہے ٹماتر پچپن سار ستر ہو جاتا ہے آپ ٹماتر ہو آئیے کوسا ایک بولتے ہیں جنجوی کیا کیا چیز بہت سے ایسی چیز ہے سبجی میں یہ سب سبجی ہو آئیے اس میں بہت فائدہ ہے سعودی اربیہ مجرے میں بہت کافی فائدہ ہے تو ہمارے ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیجی دیکھیں فرینڈ یہ ہے ملکیا اسے ملکیا بولتے ہیں یہ دیکھئے جیسے مہدی کا پتی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ دیکھئے ہے اس کو مہدی جیسے پیستے ہیں سلپے یہ لوگ مسین سے پیستے ہیں تو اسی طرح سے پیس کے بلکل باریک پیستے ہیں مسین سے پھر اس کو پانی ملاتے ہیں پھر پکاتے ہیں اور یہ کھانے میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے اسے بولتے ہیں ملکیا یہ لگائے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے مولی یہ مولی آ رہی ہے اور یہ ہے جرجیر یہاں بولتے ہیں اسے جرجیر اور جرجیر بھی آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا پہلے لگایا تھا پہلے نہیں آیا پھر دوبارہ اسے چھیٹا ہوں تو دوبارہ بھی آ رہی ہے اور اس کا نام ہے جرجیر اور یہ ہے مولی مولی کا نام ہے فیجل اور یہ ریکھیں فرینڈ اور یہ ہے ہماری میرچی کا بیہن جو بیج ڈالا تھا وہ پہلے ڈالا تھا وہ تو پورا خراب ہو گیا ہے گرمی سے یہ ابھی نیا بیج ڈالا ہوں یہ ریکھیں یہ میرچی ہے نا یہ ہے یہ والی میرچی اس بار لے کے آیا ہوں یہ 145 ریال کی ہے یہ اتنی بڑی پائکٹ اور یہ جو میرچی کا بیہن ہے یہ خوب کھول کے ابھی بیہن نکلی نہیں ہے نکل دیا تھوڑا تھوڑا خوب کھولی نہیں ہے ابھی یہ جب تھوڑا تھوڑا بعد میں یہ پورا کھل جائے گی اچھی کہ خوب نکلے گی اچھے سے اور ایک چیز اور آپ سب کو دیکھا دوں کیا کیا اور لگایا ہوں اور یہ دیکھئے بھٹا لگا ہے جیسے بولتے ہیں جونری مکعی یہ چیز یہ جو لائن ہے یہ پورا یہاں پہ ہے اور یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے یہ میرا کفیل کے لیے ہے کفیل کھائے گا اس کو بہت پسند ہے اسے میں بیچتا نہیں ہوں میں خود کھاتا ہوں اور کفیل بھی کھاتا ہے